عوض باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ملک اقبال احمقو والے دوستو اس طرح ہے کہ ویڈیو چل رہی ہیں پٹائی کے بعد آپ نے کیا کیا خوراکے دینی ہیں اور کس طرح کس طرح آپ نے چلنا ہے کہ کبوتر کی تیاری کے لیے تو پہلے جو پٹائی کیا دیا تھا کہ پٹائی کے بعد آپ نے ان کو دیسی کی اور دودھ بغیرہ دینا ہے اس طرح چلتے جانا ہے تو اب ویڈیو کا آگے کا سسٹم ہے کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کے کبوتر آ جائیں گے تقریبا 35 دن ہو جائیں گے پٹائی کو تو جب 35 دن ہو جائیں گے کبوتر آپ کے 35 دن ہو گئے ہیں پٹائی کو تو آپ نے دوستو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک پینکی ملتی ہے وہ ملتی ہے ان کی پنسار کی دکان سے ہر ملک میں ملتی ہے پینکی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے پینکی کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ آپ نے کبوتر کو نہلانا ہے اس کے ساتھ ہے اور اس کو آپ پانی میں ڈالیں گے تو اس کو جو پیے گا کبوتر اس کے اندر کے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہوں گے یہ جب پرانے وقت تھے اس وقت اس پینکی کو جو کھویں ہوتے تھے کھویں میں پھینکی جاتی تھی کھویں میں پھینک دیتے تھے پانی میں پھینک دیتے تھے یہ کبوتر جو انسان تھے پیتے تھے پانی پیتے تھے اور اس میں جراسیم ختم ہو جاتا تھا جراسیم کو ختم کرنے کے لیے یہ بڑی بہترین چیز ہے پنکی اس کو آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کموتروں کو جب بارہ ایک بجے کے قریب جب پینتیس دن پورے ہو جانگے پوٹائی کو تو آپ نے بارہ ایک بجے کے قریب آپ نے اپنے کموتروں کو پیاسا رکھنا ہے اور ان کے آگے وہ راکے بانی کا برطن جس میں نلائی دیتے ہیں وہ اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے تقریباً کتنا ڈالنا ہے کہ آپ نے چنے کی جو ڈال ہے اس سے آدھا چنے کی ڈال سے آدھا یہ سمجھ لیں بات چنے کی ڈال ہوتی ہے اس سے بھی آدھا یہ آپ نے ڈالنا ہے پانچ کلو پانی میں پانچ کلو پانی میں آپ نے ڈال کے کموتروں کے آگے رکھ دینا ہے پیتے ہیں پی بھی لیں گے کچھ نہیں ہوگا اور نلائیں گے نہائیں گے تو اس کے ساتھ ان کی جوئیں بھی ختم ہو جائیں گی جو ان کے پروں میں ہوتی ہیں جوئیں بڑی ختمناک ہوتی ہیں وہ جب کبوتر ٹمپریچر میں جاتا ہے تو وہ جا کے جسم کے اندر ان کو کاٹتی ہیں ٹمپریچر میں جب کبوتر جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بڑی بہترین چیز ہے اس سے آپ کبوتروں کو نہلائیں نہلانے کے بعد ان کو آپ گیپ دے دیں تین دن کا تین دن کا گیپ دے کے پھر نہلائیں ان کو تقریباً چار اپنے نہلائیاں کروانی ہیں چار دفعہ نہلانا ہے کبوتر کو تو یہ ہے جی پینکی کا طریقہ کار نہلانے کا اور اس کے اندر کے جو وائرس جو کیڑا بغیرہ ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا کبوتر بلکل فریش ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو اوکسا فیکس بغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی یہ آپ چار دن کا کر لیں گے کورس تو تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اور اس کے پہلے جو ڈسپرین کا اور پینادول ایکسٹرا کا دیا تھا نقصہ کے یہ استعمال کریں لکوے جو لے کے لیے اور تمام بیماریوں کے لیے بڑی بہترین ہے کیونکہ خون کو پتلا کرتی ہے تو کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ یہ کتنے دن استعمال کرنی چاہیے یہ آپ کرتے رہیں اگر پٹائی کے دوران میں آپ کریں گے تو پٹائی کے دوران آپ نے ایک ہفتے میں ایک دفعہ ڈال دیا کرنی ہے ایک گولی ایک کلو پانی میں ایک وہ پینادول ایکسٹرا ایک ڈسپرین یہ ایک گولی آپ نے ایک کلو پانی میں ڈال دیا کرنی ہے پلا دیا کرنی ہے ہفتے میں ایک دفعہ کبوتر فیٹ رہیں گے اور جو جوڑے والے ہیں ان کو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیتے رہیں تو کوئی بات نہیں ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے یہ اگر آپ پورا مہینہ بھی یہ جو ویرس کا چر رہا ہے ویرس بغیرہ کا کبوتروں کو سردی کا اس میں آپ جوڑے والے کبوتروں کو اور بچے جو ہیں ان کو آپ دیتے رہیں گے تو اس کے ساتھ اچھے رہیں گے کبوتر تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آپ کے لیے نئی ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو جو آنے والی ہیں وہ آپ کی طرف میں سبسکرائب کریں گے تو خود بخود آپ کی طرف آتی رہیں گی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہوں گی وہ میں آپ کو سمال کی اور اڑانے کے طریقے اور سب جو آگے طریقے ہوں گے وہ میں بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ